اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرا نام حافظ ندیم عباس ہے اور آج میں آپ کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ یوٹیوب کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ مجھے فالو کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا جائے گی جب ہم یوٹیوب کو کھولتے تو یہ جمع کا نشان ہمارے پاس آتا ہے جس سے میں نے ٹک کیا تھا تو اسے آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے آپشن آ جائیں گے تو یہاں پہ جو اپلوڈ ویڈیو جو آ رہا ہے اس سے آپ نے کلک کرنا ہے اس سے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا وہ گیلری کھل کے آ جائے گی آپ کی گیلری جس کے اندر آپ کی وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جو آپ نے ایڈڈ کی ہوئی تھی وہ ویڈیو یہاں پہ میری بھی ابھی شو ہو جائیں گی تو یہاں پہ وہ ویڈیو ساری کے ساری موجود ہیں تو آپ نے کیا کرنا یہاں سے وہ ویڈیو اٹھانی ہے اور اٹھا کے اسے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ جب آپ وہاں سے ویڈیو اٹھا لیں گے اوپر آپ کی ویڈیو آ جائے گی اور پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے ٹائٹل یہ جو آپ کے سامنے چیز آگئی ہے یہ ٹائٹل لکھنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ انگلیش کا یوز کریں انگلیش کے لیے یہ میرے پاس سے ایک ایپ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ساری ساری لینگوئے جو موجود ہیں یہاں پہ ہم اس کلک کریں گے مجھے انگلیش اچھے طریقے سے نہیں آتی اس لیے میں یہاں پہ اس ایپ کا یوز کروں گا آپ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں تو میں اپنی ویڈیو کے لیے یہ یہاں پہ اردو لکھوں گا کہ علماء کے مطلق یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو میں نے اپلوڈ کی تھی علماء جو ہیں ان کی ویڈیو پر ویو کیوں نہیں آتے تو یہ میں نے اردو کے اندر لکھ لیا ہے اور یہ جب میں نے اردو کے اندر لکھا ہے تو جب میں اس کی ترسلیشن کو اپر کلک کروں گا تو یہ ساری کی ساری جو اردو ہے نا اسے انگلیش کے اندر اس کی ترسلیشن ہو جائے گی تو میں وہاں سے اسے کافی کر کے تو اپنی ٹیٹل کے اندر لکھ لوں گا جن بھائیوں کو انگلیش نہیں نہیں ہتی وہ پریشان نہ ہوا کریں وہ اسی ایپ کا یوز کریں اردو لکھیں اردو لکھنے کے بعد آپ جب یہاں پہ کلک کریں گے ترسلیشن کو پر یہ دیکھیں بڑی خوبصورت انداز کے اندر نیچے جو اردو لکھا گیا ہے انگلیش کے اندر تو آپ نے یہاں سے اسے کافی کر لینا ہے جب آپ یہاں سے کافی کر لیں گے کافی کرنے کے بعد آپ پھر بیگ واپس آ جائیں اسی جگہاں پہ جہاں پہ ہم ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہم گئے تھے اور ہمارا ٹائٹل یہ ٹائٹل واری جگہاں پہ آ جائیں یہاں پہ آپ نے دوبارہ سے انگلی دوبارہ کے رکھنی ہے اور آپ کے پاس پیسٹ کا لفظ آ جائے گا یعنی کہ آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں پیسٹ آ گیا ہے یہاں پہ آپ نے وہ لفظ جو آپ نے کافی کیا تھے انگلیش والی وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دنے ہے یہ دیکھیں ہم پیسٹ کر رہے ہیں یہ زبردست طریقہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں انگلیش وغیرہ نہیں آتی یہ دیکھیں میں نے پیسٹ کر دیا ہے پیسٹ کر دنے کے بعد یہ ہمارا انگلیش کے انگلیش ٹائٹل آ گیا ہے کیونکہ انگلیش کے اندر اس لیے لکھ رہے ہیں کہ اردو کو بہت لوگ کم جو نا وہ سرچ کرتے ہیں زیادہ لوگ جو نا وہ انگلیش کو کی بورڈ کے اندر لکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے نا وہ آتا ہے طریقہ کر کے ایڈ آپ نے کرنا یہاں پہ ڈسکریپشن جو نا وہ لکھنی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اکثر لوگ نہیں لکھتے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں نہ بھی لکھے تو یہاں پہ ہم نے اپنی ویڈیو کا مطلب لکھنا ہے کہ میری ویڈیو کے اندر کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں تو میری ویڈیو کے اندر جو بیان ہے نا وہ علماء کو میں نے بتا رہا ہوں کہ علماء جو ہیں وہ کس طرح سے ویو حاصل کر سکتی ہیں کس طرح سے وہ ان کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے تو یہ سارے کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں اپنے ویڈیو کے مطلب لکھ رہا ہوں کہ میری ویڈیو کے اندر کیا چیزیں ہیں آپ نے بھی یہاں پہ ہر وہ لفظ لکھنا ہے جو آپ نے ویڈیو کے اندر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی ویڈیو کو جب سرچ کیا جائے گا تو یہ سب سے پہلے ٹیٹل اور اس کے بعد ڈسکرپشن جو ہے یہاں سے وہ الفاظ اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کس مقصد کے لیے بنائی گی یہ آپ کی ویڈیو کے اندر کیا کچھ لکھا گیا ہے تو یہ سارے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری ویڈیو کے مطلب ہے میں اپنی ویڈیو کے مطلب بتا رہا ہوں کہ میری ویڈیو کے اندر یہ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے اور میں تیز تیز اس لیے بہو رہا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسی رسکرپشن کے نیچے آپ نے ہیش ٹیک لگانے ہیں ہیش ٹیک آپ نے اپنی ویڈیو کے مطابق لگانے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے فاصلہ چھوڑا ہوئے ہیش ہے ہیش کے بعد حافظ اس کے بعد ندیم اور اس کے بعد عباس ہے لیکن یہ فاصلہ کریں چھوڑیں گے تو پھر آپ کا ہیش ٹیک صحیح نہیں ہوگا آپ نے ان کو آپس میں ملا دینا ہے اگر آپ آپس میں اچھے طریقے سے ملا دیں گے تو پھر یہ آپ کا ایک جو ہے نا وہ ہیش ٹیک بن جائے گا یہ دیکھیں آپ نے ہیش ٹیک کے ساتھ سمولانا ہے اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی ہیش ٹیک لگانے ہیں وہ اسی طریقے سے لگائیں گے کہ ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ہیش لکھیں اس کے بعد جو آپ نے ہیش ٹیک لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے کے سارے لگا دیئے ہیں آپ کے پاس موجود ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ لگانے کے بعد آپ نے اسے اپلوڈ کر دینا ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے لیکن یہ انلسٹرز رہنے دینا ہے اسے پبلش نہیں کرنا انلسٹرز رہنے دینا ہے اسے ہم نے چھیڑنا نہیں ہے اپلوڈ ہو گئی اب یہ ہے ہم کچھ طرح انتظار کریں گے ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں یہ اب ہم یوٹیو سٹوپٹیو میں ہم چلے جائیں گے وہاں سے ہم اس ویڈیو کو نکالیں گے یہ میری ویڈیو وہ آگی سامنے جسے میں نے اپلوڈ کیا تھا اب یہاں پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے یہاں پہ جو اوپر ہم نے پینسل ایک بنی ہوئی ہے جو ویڈیو ہم نے نظر آ رہی اس کے اوپر ایک چھوٹی سی پینسل بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے یہ پینسل کو اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو وینڈو کھل کے آگے یہاں پہ ہم نے باقی کام کرنا ہے یہاں پہ مین کام یہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے لوگ جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹیک لکھنے کا طریقہ کار جو کافی بھائیوں کو نہیں پتا کس طرح سے لکھتے ہیں تو میں ابھی کچھ ٹیک لکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آج ایک ٹیک کیس طرح سے لکھتے ہیں یہاں پہ ایڈ ٹیک جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہ میں نے لکھ دیا حافظ ندیم آباس اس کے بعد لکھنے کے بعد یہ انگلش کے اندر یہ جو میں نے لکھا کوم ہے اسے لگائیں گے ہمارا ایک ہیش ٹیک ہو جائے گا اسی طرح سے سارے ہیش ٹیک آپ نے لکھ لینے ہیں جو آپ کی ویڈیو ہے اس کے مطابق جتنے بھی ہیش ٹیک ہوں گے آپ نے سارے کے سارے ہیش ٹیک ہے سوری کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے ٹیک سے لکھ لینے ہیں لکھنے کے بعد پھر یہاں پہ جو کلمسی بنی ہوئی ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کو کہنے گے کہ آپ اپنا th closure جو ہے نا اسے چینج کرسکے جو آپ نے بناا کر رکھا ہوا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کا thumbnail جو آپ نے بناا کر رکھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس شہر جگہ آپ نے اسے یہاں سے پکڑنا ہے یہاں پہ click کریں گے تو وہ thumbnail جو آپ نے بنا کر رکھا ہوا ہے وہ آپ کا یہاں پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں سےdan eller ہیں جوordinate پہلے بنا کر ہوا تھا اسی طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ پہلے بنا کر آکھ لینا اس کے بعد یہ تھامنیلہ ہمارا علاقہ چکا ہے اب اس کے بعد انلسٹڈ ہم نے کیا ہوا تھا اسے ہم نے انلسٹڈ نہیں رہنے دینا ہم نے اسے پبلش کر دینا ہے تاکہ یہ ہر کوئی دیکھ سکے انلسٹڈ جب رہتا ہے تو اس وقت مطلب ہے ہمارے یہ اکاؤنٹ کے اندر رہے گی کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا یہاں بھی ہم اسے پبلش کر دیں گے تاکہ ہر کوئی ہماری ویڈیو کو دیکھ سکے یہ کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ ویڈیو کو یہاں سے سیو کریں گے ہم نے تھامنیل بھی لگا لیا ٹیکس بھی لگا لیا ٹیٹل بھی لکھ لیا ڈسکریشن بھی کرنے کے موقع بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے اسے سیو کر دیں گے جب ہم سیو کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ سیو ہونے کے بعد ہماری ویڈیو اب سیو ہوگی یہ پبلش ہو چکی ہے یہ طریقہ کہا رہا ہے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا یہ ویڈیو بلکل اپلوڈ ہو چکی ہے زبردست طریقے سے اب ہم پیچھے گرے یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو ہم اپنی ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہماری ویڈیو ہمیں وہاں پہ نظر آ جائے گی کہ ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہ ہم نے اسی طریقے سے کرنی ہے یہ ویڈیو بہت زبردست ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپلوڈ نہیں کرتے یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتائے اس طرح سے آپ اپلوڈ نہیں کرتے تو پھر آپ کی ویڈیو ویڈیو نہیں ہو سکتی یہ دیکھیں یور چینل پہ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آگے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو ابھی میں نے اپلوڈ کی ہے تو وہ ویڈیو یہاں پہ آ جائے گی تو یہ ہے کہ ہم علماء جو ہیں مدارک اس طالبے میں جو ہیں یا جمعہ پڑھانے والے ہیں وہ ویڈیو کیا کرتے ہیں بناتے ہیں اور فوراں اسے یہ دیکھیں